اسلام علیکم آئیے ان تمام اگزامپلز کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر ریویو کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کسے کہتے ہیں اور ان تمام طرح اگزامپلز کی روشنی میں ہم ڈیٹا سائنس کو کیسے ڈیفائن کریں گے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا سائنس ایک پیرا سائٹ ہے ایک وائرس ہے اس کو خوش چاہیے گروہ کرنے کے لیے آپ ڈیٹا سائنس کو اگری کلچر میں لگا دیں وہ گروہ کرنا شروع کر دے گی آپ بتائیں گے کس کی ہیلڈ ہے کون سی کوپس کرنی ہے کس کا سیزن ہے کس سیزن میں کیا فصل بونی ہے زمین کیسے ہیں لوگ کیسے ہیں سپلائی کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے ان تمام چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو ڈیٹا سائنس بن جاتی ہے ہم کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا سائنس ہمیں وہ ہیڈن پیٹرن دیکھنے مدد کرتی ہے جو کہ نیکی رائی سے پوسیبل نہیں ہوتے ڈیٹا سائنس وہ چھوٹا چھوٹا جو بیہیوریل ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو مارک کر لیتی ہے جو عام طور پر آدمی ذہن میں پروسس نہیں کر پاتا بیسیکلی یہ ڈیٹا سائنس ہے وہ تین فیلڈ کی کمبینیشن ہے پہلی فیلڈ ہوتی ہے ماتھمیڈکس اور اسٹیٹسٹکس جس کے اندر ویریانز بائیاس نیز یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کر کے اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا سائنس کا کورس لانچ کریں گے آج اس ویک میں میں بہت ساری کتابیں اپلوڈ کر رہا ہوں جو آپ کو اسٹیٹسٹکل اور میتھمیٹکل کنسپ سمجھنے مدد کریں گی ڈیٹا سائنس کے لیے پھر اس میں کمپورٹر سائنس ہوتی ہے کمپورٹر سائنس آپ کو پتا ہے ہم لوگ ٹیبلو کی ویجیولیزیشن بات کرتے ہیں ہم لوگ پائیثن کی بات کرتے ہیں ہم لوگ آر کی بات کرتے ہیں اسٹیو کی بات کرتے ہیں اور پھر ڈومین ایکسپرٹیز آپ ڈیٹا سائنس لگا کہا رہے ہیں بینکنگ میں لگا رہے ہیں تو بینکنگ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے فین ٹیک میں لگا رہے ہیں تو فین ٹیک کا آئیڈیا ہونا چاہیے اگری کلچر میں لگا رہے ہیں ریٹیل میں لگا رہے ہیں ای کومرس میں لگا رہے ہیں گورنمنٹ میں لگا رہے ہیں دیفینس میں لگا رہے ہیں یونیسٹی میں لگا رہے ہیں یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایک بہترین ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس اے آئی اور مشین لننگ میں کیا فرق ہے پہلی چیز تو یہ سنہ رشید کا مشین لننگ کا کورس آ رہا ہے وہ لی لی جئے ڈیٹا سائنس کو کورس آپ لی رہے ہیں اور اے آئی کا میں کورس کروا چکا ہوں گو لی لی جئے اے آئی جو بسیکل یہ ہے وہ الگورثم پر کام کرتی ہے جو اس ڈیٹا کو لے کے اس کو پروسس کر کے ان کے اوپر کوئی موڈل بناتے ہیں ڈیٹا سائنس کا کام ہے ڈیٹا کو اٹھانا ڈیٹا کو کلین کرنا ڈیٹا کو اسٹور کرنا اور اس پر انیلیٹکس پرفارم کرنا تاکہ اس سے کوئی میننگفل انسائٹس رکال سکیں مشین لننگ وہ آٹومیٹی ٹولز ہیں وہ الگورثمز ہیں جو ہم اس ڈیٹا کے اوپلائی کر کے اس کو سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس سے کچھ سمجھ سکتے ہیں یہ تمام فیلڈ ایک دوسرے کا اوور لیپ کرتی ہیں اور آپ دیکھیں گے انڈسٹری کے اندر تمام لوگ ان کو انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اگر آپ فوکس کرنا چاہے تو آپ ٹولز کی وجہ سے کر سکتے ہیں جب بات ہو رہی ہو ٹینسر فلو کی سائکٹ لن کی کی راز کی پانڈاز کی اس کا مطلب اے آئی کی بات کر رہے ہیں جب بات ہو رہی ہو آئی بیم واٹسن اسٹوڈیو کی مشین لننگ اسٹوڈیو کی میکروسف آئیور کی تم بات کر رہے ہیں مشین لننگ کی اور جب بات ہو رہی ہو ٹیبلو کی میٹ لیپ کی بگ ایمیل کی ساز کی پائی تھن کی تو اس کا مطلب ہم بات ڈیٹا سائنس کے پر کر رہے ہیں لیکن تمام چیزیں ڈپین کرتی ہیں کہ ہم کس کونٹیکس میں کس ڈومین میں کس امپلیکشن میں بات کر رہے ہیں تو انٹرچینجبلی اگر یہاں کو ٹرمز ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتی ہوئی آپس میں کرس کروس کرتی ہوئی گرڈ مر ہوتی ہوئی نظر آئیں تو پریشان نہ ہو بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا سے ہم کس طریقے سے میننفل انسائٹس نکال سکیں کہ بزنس میں فائدہ ہو لیکن پوری دنیا کا جو بزنس ہے نا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہے پروفٹ کمانا اب پروفٹ کمائے کیسے سکتے ہیں کیا آپ کی کسٹ کم ہو تو کسٹ اپٹیمائزیشن جو ہوتی ہے وہ پوری ڈیٹا سائنس ہے پروفٹ کا مانا یہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز زیادہ آ جائیں یہ بھی ڈیٹا سائنس ہے پروفٹ کا مانا یہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز کی تعداد بڑھ جائے ڈیٹا سائنس ہے کسٹمرز جو چیزیں لے رہے ہیں اس کا باسکٹ کا سائز بڑھ جائے اگر وہ پانس سو روی خریداری کرتے ہیں تو ہزار کی کریں یہ انیلکس پرفارم کرنا یہ بھی ڈیٹا سائنس ہے اب جب تمام چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں ملاتے ہیں تو اس قسم کی کوئی شکل ہمارے سامنے آتی ہے یہ آپ کے پاس آسمانی کلر کا بابل بنا ہوا ہے اس میں سارا ڈیٹا ہے ڈیٹا کلیننگ مغارہ سب اس میں آتی ہے بگ ڈیٹا کے اوپر نیکس ٹو ویکس آپ سے بگ ڈیٹا پڑھیں گے تمام ٹولز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے بگ ڈیٹا آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے حدوب کسے کہتے ہیں ہائی فیز کسے کہتے ہیں اپاچی اسپار کیا ہے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اس ساری چیزیں آپ پڑھیں گے اے آئی نیچرل لینجز پروسسنگ مشین لرننگ تو اس لیے جب آپ ڈیٹا سائنس پڑھنے لگیں تو بہت اچھا ہے کہ ساتھ میں آپ اے آئی بھی پڑھیں ساتھ میں آپ مشین لرننگ بھی پڑھیں اور اگزمپلز دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں